ہیلو دوستو سی آئی ڈی ٹی وی سیریز میں فیردکس کے روڈ سے فیمس بالیو ڈیکٹر دنیج فرنیس کی ممبئی کی تمگاہ ہاسپیٹل میں لیورفیل کی وجہ سے ڈیتھ ہو چکی ہے یہ ان کے پریوار اور فینز کے لیے بہتی دکتائک نیوز ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کی لائف اسٹائل بائیوگرافی فیملی اور کیرے جانے کے بارے میں اس لیے آپ ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بائیوگرافی سے تو ان کا پورا نام دھنیج فرنیس تھا ان کا جنم دو نومبر نائنٹی سکسٹی سکس کو بیہار انڈیا میں ہوا تھا اب ان کی پانچ دسومبر دوہزار تیس کو ستاون سال کی عمر میں ڈیتھ ہو چکی ہے دھنیج نیشنٹی سے انڈین اور ریلیجن سے ہندو تھا اور پروفیشن سے ایک ایکٹر اور پویٹر تھا ایڈیوکیشن کوالیفکیشن سے میکنیکل انجنیرنگ میں گریجیوٹ تھا دوستو بات کریں ان کی کیریجن کے بارے میں تو دھنیج فرنیس نے اپنے پروفیشنل کیریج کی شروعات نائنٹی نائنٹی تھری میں فاصلے ٹی وی سیریز سے کی تھی نائنٹی نائنٹی ایڈ سے انہوں نے سی آرڈی ٹی وی سیریز میں کام کرنا شروع کیا تھا جس میں ان کا رول انسپیکٹر فیڈرکس کا تھا سی آرڈی ٹی وی سیریز میں اس نے نائنٹی نائنٹی ایڈ سے ٹوائنٹی ایٹین تک کام کیا جس میں ان کے حس مک فیڈرکس کے رول کو لوگوں نے بہت پسند کیا جس سے انہیں ایکٹنگ میں بہت پاپیولٹی ملی تھی اس کے علاوہ دنیش فرنس نے اور بھی کئی ٹی وی شوز اور موویز میں کام کیا ہے جن میں کچھ نام ہیں فلموں میں سرفروش میلا اور آفیشر شامل ہیں ٹی وی شوز میں عدالت تارک مہتا کا اُٹا چشمہ سی آئی ایف شامل ہیں بات کریں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کی وائف کا نام نیانا ہے اور ان کی ایک لڑکی ہے جس کا نام تنو ہے جن کی شادی ہو چکی ہے بات کریں ہاؤس اور نیٹوٹ کی تو ان کی ٹوٹل نیٹوٹ دس کروڑ روپے ہے بات کریں ہاؤس کی تو ان کا گھر ممبئی مہاراستہ میں ہے جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا ان کے گھر کی کچھ چلک آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی لیٹ دھنیش پڑھنیش کی لائف سٹائل ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دینا موسیقی